موسیقی نگرہ وزیر آسم کے تقروری کمیشن سیاسی رابطوں میں تیسی اتحادیوں کے احساس میں وزیر آسم کا اشاریہ آسف چرداری کا تبعیل غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپسی کا فیصلہ آج وطن نامس پہنچیں گے سیاسی سرکرمیوں کا آخاز کریں گے وزیر آسم شہباز شریف مولانا فرسلہ رحمان پر مشابرت کریں گے اسمبلی تحلیل اور نگرہ سیٹ اپ پر بات ہوگی وفاقی گابینا کے روکر نے غیر رسمی گفتگو میں کہا سلیم عباس چلانی اور تصدق حسین چلانی کے نام زرہ غور ہیں نواب زادہ زلقار مکسی نواب بسلم ریسانی کے نام اوپر غور جاری ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آٹھ حکست تک تین نام فائنل کرنے کی امید ساہر کرتے ہیں آم انتقابات میں داخیت کی کوئی گنجائش نہیں انتقابات کو التوابے ڈالا گیا تو پھر کم ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا وفاقی وزیر خوشی چاہ کہتے ہیں جس مردم شماری ورطاہ وزات ہیں اس پر الیکشن نہیں ہوں گے مردم شماری منظور ہوئی تو اس سے حلقہ بندیا کرنا کا پابند ہوگا اس میں کم سے کم چار ماہ پیل اور مزید دو ماہ درکار ہوں گے یوں تو پھر چھائے ماہ صرف اسی اوہل میں گزر جائے گا سندر نگرہ سیٹ اپ کے لیے مشابرت رہاز آج سے متوقع وزیر آلہ سندھ مرادلی شاہ سینئر وزراب آصف زرداری اور بلاوال ہنٹو کو رائے دیں گے مطالف نام پارٹی قیادت کے سامنے رکھے جائیں گے نگرہ وزیر آلہ سندھ کے لیے اس فبائی حکومت نے متعدد ناموں پر غور کیا وزیر آلہ سندھ اوپوزیشن لیڈر کے ملاقات آئند آفتے متوقع مرادلی مشابرت مکمل کرنے کے بعد ایم پی ایم سے بات چکلا خاص ہو چیئرمن پی ٹی اے کی ایک بار پھئی طلبی نیب اور پولیس نے مختلف مقدمات میں طلب کر لیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کیس میں نیب نے آج طلب کر لیا ہنہ ترنول کے دو اور تھانک احسار کے ایک مقدمے میں طلب ایس ایس پی آفیس جی الہین میں پیش ہونے کی ہدا ہے طلبی نوٹس نے خبردار کیا ادم پیشی کی صورت میں قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی توشہ خانہ فوجدانی کیس فیصلہ کن مہر علی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنائے جائے گا دالت مفریقین کے دلائل کے بعد آٹھ درخواستوں پر فیصلہ محفوظ گیا توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کے خلاف اپیل پر فیصلہ جاری ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کیس دوسری اندالت ملتقلی حق بحالی کرنے کی درخواست قابل سماعت ہونے اور دیگر درخواستوں پر آج حکم جاری ہوگا سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگا تانہ نو مئی ملوث کرداروں کے خلاف کاروائی ٹویٹر پر نو مئی کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر شیئر کرنے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ملزمان پر نیا پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے انتشار پھیلانک الزام ایف آئی اے نے اکاؤنٹ کا سراخ لگا کر ہینڈلرز کے خلاف مقدمہ درج پر لیا چار ملزمان نیا پاکستان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ چلا کر انتشار پھیلان رہے تھے ایف آئی آر کا مطلب ٹویٹر نے بھی اکاؤنٹ ہینڈلرز کے ٹویٹرز کی تصدیق کی ایف آئی اے نے مسیح تحقیقات کا آخاز رہ دی شہریار آفریدی چل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار عدالت میں نظر مندی غیر قانون قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا شہریار آفریدی کے بہاولپور میں گندم چوری مقدمے بھی حفاظتی زمانت منذور کی تھی لاہورت کے عدالت میں میاں محمود و رشید ایجاز چودری کے جنڈیشن رمانوے سترہ اگز تک توسی کرتی لاہور آئی کورٹ نے خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ سمیت ایک سو سالیس ملزمان کی زمانت کی درخواست پر سماعت بیچ کے ادم دستیابی کے باعث نہ ہو سکی اور ان الیکشن کمیشن کیس خواہ چودری کی تحریری موفی اس طرح ہے ایلیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ خواہ چودری کے موفی نامے کا جائزہ لیا ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے بیانات پر افسوس ہے خواہ چودری کے بیانات سنگیر ہیں لفظی موفی کافی نہیں موفی نامے میں شرائطی بھی گنچائش نہیں دی جا سکتی کیونکہ موفی نامہ غیر نشروط ہوتا ہے کاروائی آگے بڑھائی جائے گی خواہ چودری پندر آگز تک نوٹس پر جواب چنو کریں دیپالپور میں دریائے ست لنچ میں کشتی دھو گئی حادثے میں تین بچوں سمیہ پانچ افراد جاں بہا کشتی میں پچاس افراد سوار تھے تیمتیس کو بچا لیا گیا ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے ریسٹیو کے گئے تمام افراد کی حالت پتری سے باہر ہے کشتی میں سوار آٹھ افراد کا تعلق زلہ اوکارا دیگر کا تعلق زلہ پہاول نگر سے ہے خاتون پر تشدد کرنے اور رشو تحصولی کا معاملہ کراچی کلوری تھانے میں سب انسپیکٹر سمیہ چار پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ تاریش سب انسپیکٹر زلفقار اہلکار نصراللہ علیہ حل آصف سنتی نامزد چاکی وارد تھانے کی سپیشل پارٹی نے فائزہ نامی خاتون کو حراست میں لیا تھا مبایینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا رہا کرنے کے عوض مبایینہ طور پر ڈیرھ لاکھوں پر اشفت حصول کی متاثرہ خاتون نے رہائے کے بعد ڈی آئی جی ساؤس کو درخواست دی صدارتی الیکشن پر اثر لحظہ دیکھا کہ اس سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم واشنگٹن ڈی سی کی عدالت میں جیش الزامات یک سر مسترد کرتے ہوئے خود کو بے قصور کرا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سلکھیں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کابشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل